سنر سے لے کر پردیس تک کی سرکار کسانوں کو انت سیل بنانے کے لیے لگاتار پریاثرت ہے کسانوں کی آئے دگنی کرنے کے لیے سرکار دورہ کئی پرکار کی یوزنائے سنچالیت کی جا رہی ہیں جس سے لابانویت ہو کر کسان اپنی آئے بڑھا سکتے ہیں اسی کڑی میں ریولی جلے میں باغوانی کی کھیتی کرنے والے کسانوں کے لیے راحت بھری قبر ہے کیونکہ اب انہیں باغوانی کے پودھوں کے لیے ادھک خرچ کرنے کی یا بھیر باہر سے پودھے لانے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اب ادیان بیبھاگ دورہ کسانوں کو سستے دام پر انت سیل قسم کے باغوانی کے پودھے اپلپ کرائے جا رہے ہیں جہاں سے کسان پودھے لے کر اپنی آئے دگنی کر سکتے ہیں دراصل رائیبریلی جلے میں ادیان بیبھاگ دورہ رائیبریلی کے کسانوں کو انت سیل قسم کے باغوانی کے پودے سستے داموں میں اپلپت کرائے جا رہے ہیں رائیبریلی کے ادیان نریچک نرین پرتاب سنگھ کے مطابق جو بھی کسان باغوانی کی کھیتی یعنی موسمی سبجیوں کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو رائیبریلی جلے کے سیوگر کسبہ استیت ادیان بیبھاگ کی ہائیٹیک نرسری سے موسمی سبجیوں کے پودے سستے داموں میں کھری سکتے ہیں جس کے لئے انہیں کسی بھی پرکار کے دستاویج کی آوستہ بھی نہیں ہوگی ساتھی انہیں آسانی سے پودے بھی مل جائیں گے وہ اب بتاتے ہیں کہ ہائیٹیک نرسری میں کسانوں کو لاؤکی، قدو، میرچ، سملا، میرچ، ترائی، کریلا، گیندہ، پپی، تینیم، وہ سہیت درجنوں پرکار کے پودے آسانی سے مل جائیں گے آگے کی جانکاری دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اگر یہاں پر کسان اپنا بیچ سویم لے کر آتے ہیں تو انہیں ایک روپے میں ید بھی بھاگ دورہ پودا تیار کر کے دیا جائے گا تو انہیں دو روپے کا سلک دینا ہوگا ہے آپ کا کہاں کے رہنے والے ہیں آگر کھیرے کے کہاں آئے تھے آج آپ آج ہم بجار آئے رہے تھے کہاں پر یہ اوہ دھیان بھی بھاگ نرسری میں اچھا یہاں پر کسے پودے ملتے ہیں ایک روپے دو روپے پودھا بھی کر رہے ہیں کون سے پودے لینے آئے تھے بائنگان سوچا اور مرچہ بھروہ سمجھا اور بائنگان کے سمجھا کے لئے لئے اور ایک آتھا پیڑ کدوا کے لئے 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 اچھا کتنی جمین پر سبجی کی کھیتی کرتے ہیں تو یہاں پودھے آپ کو اچھے ملے یا پھر نہیں پودھا تو بہت بڑھیا ہے بھائی اور کم قیمت کا ہے اور اب یہیں سے ہم جڑیں گے سر جو یہاں پر پودھے ہیں کس پرکار سے کسانوں کو دیے جا رہے ہیں جو باگوانی کی کھیتی کرتے ہیں یہاں پر سبجی کے پودھ دیے جاتے ہیں یہاں پر ہے سنکر لوکی توری کدو کریلا سنکر ملچا بھروہ ملچا یہ سب جو سبجی ویجیٹیبل والی دو روپے پیانڈ دیا جاتا ہے سنکر سبید کیا پرکریا کیا کسانوں کو اس کے لئے ریشٹیشن کرانا پڑتا ہے یا پھر اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا آئے چاہے جب آئیں ہر موسم میں پودھے پرابت ملیں گے اور یہاں پر کسان کو یہ شردہ ہے کہ جسے باریس میں کسان بھائی پودھ لگاتے ہیں تو مر جاتا ہے کسان بھائی ہمارا بیج لائیں سوہ بوائیں اس کا ایک روپے پر پودھا میں پڑے گا سرکاری خرچ جمع کر دیں اور پودھا لے جائیں بڑا سوشت روگ رہی تے ہو اور اگر جو کسان بیج نہیں دیتا ہے تو کتنے روپے میں پودھے پڑے گا پر پیانڈ کسانوں کو جو باگوانی کی کھیتی کر رہے ہیں ان کو کیا سندیج دینا چاہیں گے آپ کی باگوانی والے ہماری بیبھاگ سے تمام پرکار کی یوجنا ہے ان سے جلے پر سمپر کر کے آپ کا پیانڈ لگائیں بھگیچہ لگائیں امرود لگائیں لیچی لگائیں کلے کھیتی کریں یا اسٹی بیلی کھیتی کریں یا دیگن پھوڑ کی کھیتی کریں ان میں سب میں اندانیت ہیں موسیقی